سلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیلیوری بوائی رئیس کی قاتلہ آمنہ اللہ کی پکڑ میں تین دن میں دوسری بار ہاسپٹل داخل ہونا پڑا آمنہ بیلک میں مسلسل الٹیاں کر رہی ہے اس کو الٹیاں لگی ہوئی ہے قیدی خواتین آمنہ سے شدید تنگ ہیں تمہیں زمانت کسی صورت نہیں ملے گی فران کے وکیل کی جیل میں اس سے ملاقات فران چیخیں ماننے لگا تمہاری بیوی نے تمہیں بری طرح سے پھسا دیا ہے فران کا جو بھائی ہے اس کی بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں جو ہے وہ فٹیجز سامنے آ گئی ہیں وہ نظر آ گیا ہے پولیس اب اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں دور فرار ہو گیا ہے ایک مہینے بعد آمنہ کو بچوں کی اچانک سے یاد ستانا شروع ہو گئی اس کی فیملی سے سلا کی کوششیں کیا کی جاری ہیں کیا پیسہ لگانے کی کوشش کی جاری ہیں کیونکہ جب تک یہ حوالات میں بند تھے پولیس کو پیسہ دیے جارے تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم یہیں سے بیل ہو کے ہماری ہم گھر چلے جائیں گے ہمیں جیل میں نہیں شفٹ کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اس وقت جی بار بار جو ہے آمنہ کی طبیت خراب ہو رہی ہے الٹیاں کر رہی ہے ہاسپٹل ایڈمیٹوری ہے آمنہ کی فیملی جو ہے وہ جا کر جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ہماری بیٹی کی طبیت خراب ہے اس کو ہر حال میں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے کیونکہ آمنہ صاحبہ دکوین آمنہ کو جیل کا محول راست نہیں آرہا وہ بہت صاف ستری انسان ہے ان کو انسانوں سے کرہت ہوتی ہے لیکن آج جب وہ اپنی اصل جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے تو ان کو اس جگہ سے کرہت ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں آمنہ صاحبہ کا جیل میں جو اس وقت حال ہے اس پر اس کا خلاصہ کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے مجھے ہسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو ہم بوتیں وہ ہمیں کاٹنا تو پڑتا ہے اور جب کاٹنے کی باری آتی ہے تو ہماری ہفاں نکل جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چیلنل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دیجئے گا ہماری اس سے حوصلہ وزائی ہوتی ہے آمنہ نے جی انتہائی بڑی بڑی پھیکتی ہے اور جھوٹی کہانیاں سنا کر اپنے بیان جو ہے وہ بدل لیے کہ اس کو خراب اس نے کر دیا ہے اور اب فران کا وکیل بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ تمہاری بیوی ہے جی وہ غریب قسم کی باتیں کیوں کرتی رہی کیوں تمہیں اس سے ایک ویلن کے طور پر جو ہے بنا کے پیش کیا ابھی تک فران صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک لومڑی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی یہ لومڑی نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے پہلے ایک افیر چلایا اس کے بعد اپنے جو اس کا معشوق تھا اس کو قتل کروایا اس کے بعد جو ہے آمنہ صاحبہ جو ہیں مکار لومڑی دو کوئن دو بیوڈی کوئن اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کو بھی اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے فسا دیا ابھی ان کا وکیل سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کی بیوی نے اترے عجیب و غریب قسم کے بیانات کیوں دی ہیں تو یہ جان موجھ کر دیئے گئے ہیں یہ ہم کہیں کہ اچانک سے اس نے غلطی غلطی آمنہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت شاتر ہے تو جان کر اس نے اپنے شوہر کو فسایا ہے پولیس ٹیشن کی آیاشیاں ختم ہونے کے بعد آمنہ فران کی جیل میں جو ہے حالت اس وقت جو ہے وہ بڑی پتلی ہوئی بھی ہے ٹائٹ ہوئی بھی ہے ہوا ان کو سبہ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی ہم کریں تو کریں کیا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم پیسے سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گے ادھر سے تین دن بھی نہیں گزرے کہ آمنہ نے جیل میں اُلٹیاں کرنا شروع کر دیں گے ٹوائلٹ جاتی ہے تو وہاں پہ روٹی پٹتی ہے میں نے نہیں جانا بڑا گندہ ہے وہاں پہ جا کے جیل کو دیکھتی ہے وہاں پہ عورتوں کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے عورتوں کے بیچ میں اس کے کہانیاں بھی جو ہے کس سے کہانیاں بھی پھیلے ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے ما شوک کو definitely میں وہ زبان بول نہیں ہوں جو definitely لوگ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کہوں کہ جی وہ ان کا بوائی فرنڈ تھا جو زبان وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ہم بھی جیل جا کے انٹرویوز لے کر آئے ہیں ہم نے بھی چیزیں دیکھیں ہی ہیں جتنی دور سے چیزیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں اللہ معاف کرے وہاں پہ جا کے میں کہتی ہوں کہ اسی دشمن کو بھی یہ چیزیں سہنی پڑے بڑی مشکل زندگی ہے وہاں پہ تو وہاں پر جی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے معشوق کو قتل کروا دیا اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس نے قتل کیا ہے تو یہ بیچاری بڑی ہی وہاں پر نا پریشان ہوئی اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو پہلے بیوش ہو گئی بیوش ہو گئی بیوش ہو گئے ہسپیٹل پہنچ گئی لیکن ہسپیٹل والوں نے دو گھنٹے بعد یہ ڈریکٹریف لگا کے جو اس کو بھیج دیا اب آمنہ کے گھر والے اس کا ہر چیز فیل ہوئی اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی اس کے گردے بھی فیل ہیں اس کے پھے پڑے اس کے پلیٹ ٹلیڈ ہر چیز جو بیماری جو نوازریف صاحب کو تھی وہ انہوں نے میرے خیال میں کئی سے فوٹو کاپی کروائیے اور جا کے وہاں پر بیٹھ گئے کہ ہماری بیٹی کو جو آپ صرف ہسپیٹل ایڈمیڈ کروا دیں ہسپیٹل منتقل کریں پیسہ بھی چلانے کی کوشش کریں لیکن آمنا کے ڈرامے جو ہیں اب کام نہیں کر رہے ڈرامے جو ہے اب خواتین ہیں وہاں پر ان کے سامنے کیا ڈرامے کام کریں اب وہ مس ایشویریہ رائے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ملکہ حسن ہوں کہ میرے پیچھے ڈیلیوری بوائی لگیا اس نے اپنی شکل نہیں دیکھی اس کی شکل کے بارے میں اس نے بڑی باتیں کی تھی کہ اس کی شکل ایسی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ایک دفعہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے میرا ماننا یہ آپ جتنے مرضی حسین ہیں آپ کہ آپ دنیا کے حسین ترین انسان ہیں لیکن آپ کا دل کالا ہے نا تو دل کی کالا آپ کے چہرے پہ آتی ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کے بسورت ترین انسان ہیں اللہ تعالی نے بنایا ہر ایک انسان کو لیکن اگر ہم اس معاشرے کے حساب سے بات کریں اگر کوئی انسان دنیا کا بسورت ترین انسان بھی اس کا دل خوبصورت ہے اس کے دل کی خوبصورتی اس کے چہرے پہ آئے گی اور وہ دنیا کا حسین ترین انسان بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دل کی بات ہوتی کالے دل والے جتنے مرضی حسین ہو لوگوں کو اس طرح سے جلا کے مارتے نا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں ہم عورت ہیں ہم بچاری ہیں ہم کسی کی ماں ہیں جب تم اپنے گھر میں غیر مرد کو اپنی بیٹی کے سامنے بلا کے گند گھول رہی تھی نا اس طرح بھی تمہارے تین عدد بچے تھے تم نے اس کا خیال نہیں کیا تو اب ڈرامے بازنیاں کرنا چھوڑ دو آمنہ بیرک میں جو ہے وہ چیخیں مارتی ہے کہ مجھے بچوں کے پاس جانا ہے مجھے وہاں پہ جانا ہے میں نے یہاں پہ نہیں رہنا یہ وہی عورت ہے جس نے رئیس کے سامنے اپنی حقیقت کھلنے پر کہ اس نے کہا تھا رئیس کو کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے میرا باپ باہر ہوتا ہے ہم لوگ شادی کریں گے سیٹل ہو جائیں گے جب اس کی حقیقت کھلی تھی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شوہر اور بچوں کو چھوڑ دے گی فران کے وکیل نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی اب تمہاری زمانت کے تو کوئی چانسز نہیں ہے تمہاری بیوی نے تو تمہیں جو ہے نا ایسا پھسائی ہے ایسے لگتا ہے کہ جان کے کسی نے تمہیں پھسائی ہے تمہاری بیوی نے تمہیں بری طرح سے پھسا دیا ہے البتہ آمنہ جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے میری کچھ وکلا سے بات ہوئی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دیکھیں اگر ہم اس ملک کے قانون کی بات کریں تو اگر شوہر جا کے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے کہ میری بیوی افیر چلا رہی تھی تب کوئی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن اب افیر چلانے پر تو کسی کو سزا نہیں مل سکتی ایسے تو ہر دوسرے بندے کی افیر ہے بلکہ حل پہلے بندے کی افیر ہے اگر آپ چھانٹی کرنا شروع کر دیں دوسری بات یہ ہے بڑی شتر لومڑی ہے یقین کریں میں کہتے ہوں جس کو بھی آمنہ سے سمپتی ہے میں مجھے صرف ایک چیز لگتی ہے کہ وہ آمنہ جیسے ہی ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ ملزم ہے میں accept کرتی ہوں وہ ملزم ہے وہ مجرم نہیں ہے but she was having a fear she did so horrible crime ٹھیک ہے میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں رئیس کی یقین کریں مجھے رات کو نیند نہیں آتی میں سونی بات دی جب میں اس کا افتدائی medical report پڑتی ہوں مجھے نیند نہیں آتی میں صرف اس تصمور میں میرا کل انگلی میری جل گئی تھی کھانا بناتے ہوئے ٹھیک ہے وہ درد مجھے تقریباً دو گھنٹے محسوس ہوتا رہا تھوڑی سی جلی ہوگی نا کتنی سی سے وہ ایک ٹچ ٹچ ہوا ہوتا ہے کبھی یہ کر کے دیکھئے گا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رئیس کے ساتھ اچھا وہ مقافات عمل وہ مقافات عمل اپنے لئے بھی تھوڑا سا سوچنے کہ کیا ہوگا آپ نے کیا کیا گناہ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کیوئی ہے ایک ذرا سی اولی ٹچ ہونے پر مجھے دو گھنٹے درد ہوتا رہے اس کی باڑی نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ جلی ہے جو درد عذیت اس نے وہاں پر محسوس کی ہوگی یقین کرنے روح کام چاہتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کا انسان ہونا ضروری ہے تو جو جو انسان ہے وہ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں آنکھ پھوڑ دی نازو قضا اس کو پلاس سے کھینچا مطلب یہ مزاک نہیں ہے ٹھیک ہے بار بار آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ انسانیت جگائیں اپنے اندر کسی کو رائٹ نہیں ہے کوئی کتنا بڑا کریمنل بھی کیوں نہ ہو اس کو اس طرح سے کون مارنے کا رائٹ کس ملک میں دیا جاتا ہے کس معاشرے میں دیا جاتا ہے فران کا وکیل کہہ چکا ہے تمہاری بیوی کی زبانت ہوگی یہی اس کی بیوی کو بتا تھا وہ چاہتی بھی یہی تھی اس کے بعد رئیس کی فیملی سے انڈریکٹ رابطے جو ہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے موٹی رقم پیسہ تو ان کے پاس ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ بھی آؤٹ اوٹ سیٹلمنٹ کے لئے وکیل نے ان کو سمجھایا اب دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے جیل نہیں کاٹنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو جیل سے نکالیں تمہارے بچے جیل نہیں کاٹنا چاہتے ہیں کسی کے بچے کو تم نے زندہ جلا دیا ہے مطلب آپ نے کہیں پہ سنے ہیں کسی معاشرے میں کسی ملک پہ سنے ہیں آپ نے کہ ایک انسان کو زندہ جلا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ شروع ہو چکے ہیں ان درندوں پر ڈیلیوی رئیس کے قاتل اب جیل میں تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں فران پولیس ٹیشن تک تو جھوٹ بولتا رہا جیسے جیسے جو ہے اس کو لگا کے نکل جائے گا لیکن اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں اب اس کی ہوا نکل گئی ہے دوسری طرف آمنہ کے ڈرامے جیل میں جا رہی ہیں ڈرامے کر رہی ہیں دیواروں سے ٹکرے مار رہی ہیں الٹیاں کر رہی ہیں لوگ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا ڈرامے اس نے فل آن کیے ہیں میرے بچے میرے بچے اب جیل کے اندر بھی ان کی صفاقیت جو ہے جو انہوں نے قتل کی ہے سب کو پتا چل گئے تو ان کو تانے مار رہے ہیں لوگ پکڑ کے ان کو جو ہے نا کہہ رہے کہ ان کو الٹا لٹکاؤ تو اب میڈیا کے سامنے تو یہ جھوٹا نیریٹیف پیش کر رہے ہیں اندر کیا کہانیاں سنائیں گے اندر تو بڑے مجرم ہوتے ہیں اندر آدھی مجرم موجود ہوتے ہیں وہ آمنہ کی طبیعت جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو رہی ہے تو آمنہ کی ہوا نکل رہی ہے آمنہ کی فیملی نے آمنہ کے لئے زمانت کی کوششیں تیز کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے بتایا آمنہ کو زمانت مل سکتی ہے ہو سکتے جلد مل بھی جائے لیکن اس کے شوہر فران کو نہیں ملے گی اب میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ ابھی تک صرف آمنہ کی گاڑی میں موجودگی کی اطلاع ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس نے اس کا جو ہے وہ قتل کیا ہے آمنہ اس کا فائدہ اٹھا کے زمانت جو ہے وہ لے سکتی ہے عورتوں مظلوم ہوں تین بچے ہیں بچے رو رہے ہیں بچوں کو میری ضرورت ہے بلا بلا کر کے اچھا دوسری طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فران کا جو محلے میں ایک سی سی ٹی وی کیامرہ کچھ فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں تیز کی رات کو جو فران کا بھائی ہے اس کی بھی گھر میں موجودگی ثابت ہو چکی ہے اور آپ پولیس اس کی گرفتاری کے لئے بھی کوشش کریں پہلے پولیس کر لیتی گرفتاری اس کو نہ چھوڑتی اور یہ سارے ثبوت حاصل کر لیتی تو آج اس درندے کو بھی جو ہے بیل نہ ملتی چلے دیکھیں آپ کیا معاملات ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتا دوں اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لیں آمنہ کو زمانت مل جائے گی کیونکہ آمنہ نے سب کچھ اپنے شوہر سے کروایا ہے ہر چیز میں آمنہ کا شوہر ہے آمنہ نے اپنے آپ کو آرام سے بیچ میں سے نکال لیے کہیں پر قتل میں وہ شامل نہیں ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے ہمیں اپنے سسٹم پر یقین کرنا چاہیے یقین کریں گے تو معاملات جو ہے وہ صحیح سنت میں جائیں گے چیف جسس اور پاکستان سے مطالبہ ہے اپیل کرتے ہیں پاکستان کی عوام کے بحاف پر میں جو ہے وہ اپیل کر رہی ہوں کہ خدا کے لئے درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے as soon as possible درندے ظاہر جعفر کو جس نے نور مقدم کا سرطن سے جدا کیا تھا اس کو جی سزائے موت جلد اس جلد دی جائے دوسرا اس درندے کو جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائے جائے اس لومڑی کو جو ہے پکڑ کر اس کو بھی بتایا جائے کہ کسی کے بیٹے کو زندہ جلانا جو ہے وہ کتنا عبرتناک ہے تکلیف دے ہے اپیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے